ہیلو دوستو آج ہم آپ کو وزن کم کرنے والی چھے عادتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری کچھ عادتوں کی وجہ سے ہی ہمارا وزن بڑھتا ہے اس لیے ہمیں ایسی عادتوں کو اپنانا بہت ضروری ہے جس سے ہم ہیلدی رہیں اور ہمارے شریر میں فیٹ اکٹھا نہ ہوں اور اگر آپ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عادتوں کو بھی اپناتے ہوئے تو آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا تو دوستو اگر آپ بھی اپنی عادتوں میں بدلاؤ کر کے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ عادتیں کون کون سی ہیں اور آپ ان کو کیسے اپنا سکتے ہیں نمبر ون اپنے کھانے کا ایک پلان بنائیں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے کھانے کا سمیتے نہیں کرتے اور کسی بھی سمیتے کھانا کھا لیتے ہیں لیکن بتاتے ہیں دوستو کہ صحیح ڈائیٹ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا روز سمیتے بھی کھانا بہت ضروری ہے دوستو آج کل زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا پتا ہی نہیں ہوتا کہ کس سمیتے ان کو کھانا کھانا چاہیے اور اکثر وہ غلط یا بیکار سمیتے پر کھانا کھا لیتے ہیں ایک ریسرچ میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ تین بجے کے بعد لنچ کرنے کا سمیتے کافی خراب سمیتے مانا جاتا ہے اور اس سے آپ کا ویٹ لاؤس پروسس دھیرے ہو سکتا ہے اس لیے لنچ ہمیں تین بجے سے پہلے ہی کر لینا چاہیے کیونکہ تین بجے کے بعد لنچ کرنے سے آپ کا وزن کبھی کم نہیں ہوگا جبکہ دیکھا جاتا ہے کہ ناشتہ اور لنچ اکثر لوگ دیر دیر سے کرتے ہیں اس لیے آپ کو ناشتہ چھے سے دس کے بیچ لنچ بارہ سے تین بجے کے بیچ اور ڈینر پانچ سے سات بجے کے بیچ کر لینا چاہیے اور کوشش کریں کہ اپنے کھانے کا سمیے ایک ہی رکھیں اور بار بار اسے نہ بدلیں کیونکہ بار بار سمیے بدلنے سے بھی آپ کے شریر پر برا اثر پڑتا ہے اس لیے دوستو اس عادت کو آپ آس سے ہی اپنائیں اور اپنے کھانے کا سمیے پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں نمبر ٹو گھر میں صرف ہیل دی چیزیں ہی رکھیں دوستو اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں پہلے سے ہی پورے مہینے کا کھانے کا سامان لہ کر رکھیں اور ایسے میں گھر پر صرف ہیلڈی کھانے کی چیزوں کو ہی رکھیں جنگ فوڈ اور ایسی چیزیں گھر میں نہ رکھیں جس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اگر آپ شروعات سے ہی گھر میں ہیلڈی کھانا رکھیں گے تو اچانک بھوک لگنے پر ہی آپ وہی کھائیں گے جبکہ اگر پہلے سے ہی گھر پر کھانا نہیں رکھا ہوگا تو آپ کچھ بھی انہیلڈی یا باہر کا کھانا کھائیں گے جس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا اس لیے دوستو پہلے سے ہی گھر پر کھانے کا سامان لہ کر رکھیں اور یہ بھی سوچ کر رکھیں کہ بھوک لگنے پر آپ کیا کھائیں گے ایسا کرنے پر آپ اپنے شریر میں زیادہ کیلوریز کو جانے سے روک سکتے ہیں کوشش کریں کہ کھانے کے بیچ میں بھوک لگنے پر سپراؤرز چیلا سلاد یا پھر سوپ لیں اس لیے دوستو آپ اس عادت کو بھی ضرور اپنائیں کہ آپ صرف ہیلڈی کھانا ہی گھر میں رکھیں دوستو یہ بات بھی اکثر دیکھی جاتی کہ زیادہ تر لوگوں کو لنچ کرنے کے بعد شام کے سمائے بھی بھوک لگ جاتی ہے اور اس سمائے وہ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس وجہ سے وہ ڈینر میں اچھے سے کھانا نہیں کھا پاتے اور پھر اس کے بعد ان کو رات کو سوتے سمائے بھوک لگ جاتی ہے ایسے میں ان کو رات کو اٹھ کر کھانا پڑتا ہے اور ان کا سارا شیڈیول ہی خراب ہو جاتا ہے جس کا اثر سیدھا صحت پر پڑتا ہے اس لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک شیڈیول بنانے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ آپ اسی حساب سے اپنا کھانا کھائیں اور ڈینر سے پہلے کبھی بھی زیادہ کھانا نہ کھائیں اگر آپ کو لنچ اور ڈینر کے بیچ میں بھوک لگتی ہے بھوک لگتی بھی ہے تو آپ اس سمیے کچھ ہلکا اور ہیلڈی کھانا کھا سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی اور آپ کا پیٹ بھی زیادہ نہیں بھرے گا تو دوستو اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں اور اس عادت کو بھی اپنائیں کہ کبھی بھی ڈینر سے پہلے کچھ اور نہ کھائیں نمبر فو صبح اٹھ کر کچھ دیر سٹیچنگ کریں دوستو وزن کم کرنے کے لیے روزانہ کچھ دیر ایکسرسائز کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ صبح صبح اٹھ کر خالی پیٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا رہتا ہے ایکسرسائز میں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سٹیچنگ ایکسرسائز کو شامل کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا شریر فٹ اور فلیکسبل بنتا ہے اور آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہوتا ہے سٹیچنگ ایکسرسائز کرنے سے نہ صرف آپ فٹ اور ہیلڈی رہتے ہیں بلکہ آپ کا شریر بھی ایک اچھی شیپ میں آ جاتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ روزانہ سٹیچنگ ایکسرسائز بھی ضرور کریں آپ چاہیں تو صرف دس منٹ سے بھی شروعات کر سکتے اور پھر دھیرے دھیرے کر کے اپنے سمائے کو بڑھا سکتے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ فزیکل ورک کافی کم کرتے ہیں اور زیادہ تر کام ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرتے ہیں اور اسی عادت کی وجہ سے اکثر آپ کے شریر میں فیٹ اکھٹا ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ورک اور روزانہ کچھ دیر ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے کیونکہ آپ جتنا زیادہ فزیکل ورک کریں گے اتنا ہی آپ کا شریر چلتا رہے گا اور آپ کی باڈی پر فیٹ اکھٹا نہیں ہوگا آپ چاہیں تو کچھ آسان ایکسرسائز اپنے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں جن کو آپ آسانی سے کر پائیں دوستو روزانہ اپنا وزن ناپنا بھی ایک اچھی عادت ہوتی ہے اکثر لوگ اس ڈر سے اپنا وزن نہیں دیکھتے کہ کہیں وہ بڑھنا گیا ہو یا بار بار دیکھنے سے کہیں وہ نراش نہ ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہے دوستو بلکہ آپ کو روزانہ اپنا وزن ضرور ناپنا چاہیے اور ایسا کرنے کے پیچھے کارن بھی ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو پتا رہے گا کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ جو ڈائیٹ یا ایکسرسائز فالو کر رہے ہیں اس کا آپ کے شریر پر کتنا اثر ہو رہا ہے اس بارے میں بھی آپ کو اپنے وزن سے پتا چلے گا اس لئے آپ کو روزانہ اپنا وزن ناپنا بہت ضروری ہے دوستو آپ چاہے تو ایک ڈائری بھی بنا سکتے ہیں اور روزانہ اس میں اپنا وزن لکھ سکتے ہیں اس کے لئے بس آپ کو ایک وزن ناپنے والی مشین کی ضرورت ہوگی جو کہ آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور پر مل جائے گی روزانہ اپنا وزن ناپنے سے آپ اپنی ہیلتھ اور اپنے وزن کو ٹریک کر سکتے ہیں اور پھر اسی حساب سے آپ اپنے ڈیلی روٹین کا شریل بنا سکتے ہیں ان عادتوں کو آپ کو کچھ سمجھ کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے اپنانا ہے تب ہی آپ ابھی اور آگے جا کے بھی اپنا وزن کم کر پائیں گے اور ہیلتھی رہ پائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی ایکسرسائز کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دوبار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہیلتھ انجوائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہماری چینل سے جڑے سب ہی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد